موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو ووٹسپ ٹیوی چینل میں ہوں شاید خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا انکٹ اور آج کے انکٹ میں ہم بات کریں گے شہزاد ادبر کا مقابلہ بی جے پی کی شہزادی سے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے انکٹ میں ہم بات کریں گے شہزاد ادبر کا مقابلہ بی جے پی کی شہزادی آخر یہ کون ہے شہزادی جی آن ناظرین عثمانیہ ایونیورسٹی سے پولٹیکل سینس میں پوسٹ گریجویٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد عدیل آباد جلے کی رہنے والی اے بی وی پی نیشنل سیکریٹری سیدہ شہزادی کل بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن کی صدارت میں بارتی اجندہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بی جے پی ہائی کمانڈ یہ سوچ رہی ہے کہ اس مرتبہ انتخابات میں حلقے چندرائن گھٹے سے شہزادی کو شہزاد اکبر کے خلاف میدان میں اتارا جائے شہزادی کا مخابلہ شہزاد اکبر کے ساتھ پوزیبل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پولیٹکس میں آئیے دیکھ دیکھنا جب وہ شہزادی گھر سے چلتی ہے چلی اب ہم چلتے ہیں آپ کو ملانا چاہتے ہیں ایک نئی شخصیت سے اور وہ نئی شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر اکبر اویسی تاجب ہو رہا ہوگا آپ کو جیہا ناظرین ڈاکٹر اکبر اویسی سے ملئے اور اپنے بیماری کا علاج کر رہی ہے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ حلقے چندرائن گھٹے کے مختلف مقامات پر اکبر اویسی کی جانب سے اویسی ہاؤسپیٹل اسرہ ہاؤسپیٹل کی جانب سے میڈیکل کیمٹس لگا رہے ہیں غریبوں کو علاج کروا جا رہا ہے ٹیبلٹس دے رہے ہیں کل اپنے اس مہم کے دوران خائد مخنینہ اکبر اویسی نے ایک میڈیکل کیمٹ میں شرکت کی اور پیشنٹ سے ملاقات کی ڈاکٹرز نے جو پریسکرپشن لکھا اسے لے کر پیشنٹ کو دوائی کس وقت کھانا ہے کب کھانا ہے کس طرح کھانا ہے یہ سمجھایا اور ان کی یہ عدہ وہاں کے لوگوں کو کافی پسند آئی آئیے دیکھتے ہیں یہ صبح کھانے کے بعد شام میں کھانے کے بعد یاد رہیں گا پورا نہیں یہ کب صبح آئے اور شام میں یہ کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے یہ صبح میں کھانے کے بعد اور یہ صبح شام دو وقت دانے یہ آنکھوں میں دالیں تین تیم دالیں دو دو فت سمجھ گئے نا ڈالیس میں دال لیں پوچھیں اممہ برو نہ کھا تو یہ تھا شہزادی کا شہدادی در مخابلہ ڈاکٹر عویزی سے ملاقات اب چلتے ہیں ہم مولا لی کے رہنے والے فہد مخصوصی ایک نوجوان شخص سوشل ورکر پڑے لکھے خابل دنیا جاننے والے انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر عصد الدین عویزی سے ایک سوال کیا ہے کافی ویلڈ سوال ہے کیا سوال ہے سنیئے ایک بار اصد دینے ویسی صاحب ماشاءاللہ سے بیرسٹر ہیں آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ کے سامنے میں برو نہ کچھ بھی نہیں ہوں لیکن آپ کو یہ چیزیں شعبہ نہیں دیتے کہ کبھی آپ کو چھچورہ بول دیتے تو کبھی کبھی چھچوری محاورے بول دیتے جیسے کہ آپ ابھی بولیں ٹی ڈی پی اور کانگریس کو جو ہے نا ٹی ڈی پی بنی تھی کانگریس کی مخالفت کے لیے لیکن آج جو اسے مجلس کو شکت دینے کے لیے دونوں ایک ہوئے بول کے بولے آپ تو اس کے پر ایک محاورہ یہ بولے کہ میں مرد نہیں میرا بھائی مرد تو یہ بولنے ہیں یہ چھچو ایک ہماری جوانی میں چھچورہ محاورہ ہوتا تھا کہ میں مرد نہیں میرا بھائی مرد بول کے آپ ایک محاورہ بولیں تو ماشاءاللہ آپ آج بھی جوان ہیں میں سمسکت ہوگی اور میری یہ دعا رہیں گے اور آنے والے تیس چالیس سال تک بھی آپ جوان رہے لیکن اس طرح کے یعنی اتنے بڑے سٹیچ کے پر کھڑے ہوگے ہیں آپ اس طرح کے محاورے بولنا آپ نے آپ کو چھچورہ بولنا چھچورے محاورے بولنا یہ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتا ست صاحب اور دوسری چیز جب بات آئی کہ تی ڈی پی اور کانگریس کے الائنس ہونے کی آپ یہ بولے کہ کانگریس کی مخالفت کے لیے بنی تھی تی ڈی پی الگ نہ کرنے دینے والی پارٹی تھی منجلس لیکن آج جیسے ہی تی ڈی آر ایس اختدار میں آئی سب سے پہلے ان کے ساتھ الائنس کرنے والی بھی پارٹی تھی منجلس تو وقت کا چلن ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ انہوں مخالفت میں تھے تو آج بھی مخالفت تو پھر ہم بھی امید کرتے ہیں آپ سے کہ آج بھی آپ مخالفت کریں تی ڈی آر ایس پارٹی کی مخالفت کریں یہ بھی ہم امید کرتے ہیں آپ سے اگر کیوئے تی ڈی پی جہناس سے کیا کرتے ہیں کانگریس کی مخالفت کرتے رہنا چاہیے تو پھر آپ بھی مخالفت کرتے رہیے گا سنا آپ نے فہد مخصوصی کا سوال ویلڈ سوال ہے جب عوام کا سوال ہے تو اس کا جواب دینا صدر مجلس بیرسٹر اساد الدین عویسی کو ضروری بن جاتا ہے جواب چاہتی ہے عوام کوئی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر نہیں ہے نہ کوئی کارپون ہے عام جنتا ہے ان کا سوال ہے اگر آپ کے پاس جواب ہے عویسی صاحب تو دیجئے بڑی خوشی ہوگی نہیں تو آپ کی مرضی آپ کا اختیار ہے امید ہے آج کا ہمارا انکرچو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریے شیئر کریے نہیں پسند آیا ہے تو دیکھئے خوش ہو جائیے گالی مت دیجئے اور مجھے آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ پس جائے